ایک طرف پاکستان کے گلے محلوں میں لگے ہوئے یہ پانی کے گولر اور ان کے ساتھ یہ زنجیر وارے گلاس اور دوسری طرف نورویڈ کا سنسان علاقہ جس میں پڑی ہوئی یہ شہد یہ ڈبیاں جو کہ یہاں کے رہنے والوں کی امانداری کا سبوت دے رہی ہے یعنی کہ یہاں پر شہد پڑا ہے اور کوئی دکاندار نہیں ہے جو بندہ آئے گا وہ خود اس کے اندر سے شہد اٹھائے گا پیسے دے گا اور چلا جائے گا یہ ہمیں بیان کیا ہے اس ویڈیو کے اندر یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان اور دوسرے کے اندر کیا فرق ہے اور یہ کس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے بہتر بنایا ہے آستے آج ہی توسی بہت ساریاں ڈیویلپ نیشنز دے بیچے دیکھے ہوگی سویزر لینڈ کینیڈا یا ایوین انڈیا دے نورسیز دے بیچے ہوئی ہونے ایسی او ہی آپس دے بیچے گلہ کر دے سی بھی انڈیا پاکستان دے بیچے یہ چیز ہو سکتی ہے بھی چلو انڈیا دے نورسیز دے بھی پر اپنے ہیں جی نہیں جیتھے کہیں دے ٹرالی پلٹن دے لوکی جنگگڈی پلٹن دے کوک لوٹ کے لیا جاندے ہیں جیتھے اوڈا رکھوالا بھی چلو انڈیا دے لوڈ بھی ہو سکتی ہے پر ایسی ایتھوں کوشش نہیں ٹاچ کرنا تو یہاں پیمنٹ ہے انہوں نے پی پال دیتا ہے کہ کیش نہیں پاسکتے انہوں نے کہا یہاں دینے کرونے دے جو سو یہاں داس یورو دے جو سو پیمنٹ میتھوڈ ہے گا پی پال یہاں دا لوکل ہے گا سو یار اپنا جے ایز انسان ہیں تو بہت 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 پچھے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ کس طرح سے دوسری قومیں کتنی ہماندار ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں والا کام نہیں ہے اسی لئے ہم آج پیچھے رہ گئے ہیں جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیئے تھی وہ ہمارے دین سے دیکھے انہوں نے اپنا ہی اسی لئے وہ آج اتنی ترقی کر رہے ہیں اور ہم اتنا پیچھے ہیں ہم کتابوں میں پڑھتے تو ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں لیکن اس طرح اوپر ہمارا عمل نہیں ہے ہم اس معاملے میں بلکل زیرو ہیں آج کی ویڈیو سے اختتام چاہوں گا اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں بھی اللہ تعالی اس طرح کی امانداری دے کہ ہمارا کوئی بھی اگر سامان کہیں پڑھا ہے تو ہم بے فکر ہو جائیں اس کے لئے جس طرح سے یہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور اسی دعا کے ساتھ زہیب یونس سائننگ ہو